یہاں جب فیز ایٹ کے میپ کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ فیز ایٹ جو کہ ایک پینسولہ کی شکل میں ہے پورا ڈی ایچے میں اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اپروچ اس کن کن روڈ سے ہے کون کونسی روڈز ڈیفنس کے فیز سکس سے ہوتی بھی فیز ایٹ میں انٹر ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو یہ خیوان اتحاد ہے اتحاد کمرشل کے سامنے سے اس کی انٹرنس ہوتی ہے جو پہلی بیلڈ ہے فیز ایٹ کی یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ خیوان اتحاد ہے جسی طرح فیز ایٹ کی طرف جا رہی ہے اس کے پیچھے ہنڈرڈ فٹ وائیڈ ایک دوسری روڈ ہے بائی پاس کی وہ بھی ہے یہ خیوان شاہین ہے یہ خیوان شجاعت ہے اور یہ ساری فیز ایٹ کی طرف جاتی ہیں اسی طرح یہ خیوان 26 ٹریٹ ہے یہ بھی فیز ایٹ کی طرف جاتی ہے اور اسی طرح سبہ ہے یہ بھی فیز ایٹ پہ جائے گی سٹریٹ اور اسی طرح یہ بیچ ایوینیو کی روڈ ہے سی بھی سے ہوتی بھی فیز ایٹ ایکسینشن اور فیز ایٹ کو پورا راؤنڈ خبر کرتی ہے اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گرین اور ریڈ میں ہیں یہ کریک کلب، مرینا کلب، کارلٹن ہوتل اور ایریا فیفٹی وین ہے سارے سائٹ اس سائٹ پہ یہ کریک کے ایریا میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کنارے کے پراؤٹس ہیں سارے کینسل کر دئیے گئے ہیں اور ابھی ہم دیکھیں گے یہ یہ کلب ایریا ہے اور یہ آپ دیکھیں المرزا اور زلفقار کمرشل ایریا جو کہ زلفقار ایوینیو پہ ہے ایک سائٹ سے بیچ میں خیابان شاہیم گزرتی ہے یہاں پہ پرائیم لٹس ہیں کافی لوگ کا انٹرسس کمرشل ایریا میں ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خیابان قاسم ہے یہ رومی یہ ایک پال اور یہ خالد یہ تین بیلٹس ہیں ابھی آپ کو جن روڈس پہ دیں چاروں روڈس کے بیچ میں تین بیلٹس فیز ایٹ کی جو پہلی تین بیلٹس ہیں جہاں پہ کنسیکشن علاو ہے اور یہ سٹاف کے پلوٹس یہ سٹاف کے پلوٹس یہ المرزا کمرشل کے سامنے پڑتا ہے یہ سٹاف کے پلوٹس ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ المرزا کمرشل ہے سینٹر میں زلفکار کمرشل ہے یہاں پہ پرپوز ککٹ سٹیڈیم ہے جو کہ پہلی بیلٹ میں ہے دیکھیں بنتا ہے کہ نہیں اور اسی طرح یہ جو آپ ریڈ میں ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ درکشاں پولیس سٹیشن ہے اور سکول سکول کا ایٹوکیشن سے لیٹڈ ساری انسٹیٹوشنز یہاں پہ ہیں یہ بیچ ایوینیو جاری ہے اس کے سامنے یہ ایک بڑا پلوٹ ہے اور یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ساہل کا ایریا ہے جسے فیزیٹ ایکسنشن بھی کہتے ہیں اور یہ خیبان بابر اور خیبان فیصل اور خیبان ٹیپو سلطان یہ سیدھی سٹیڈز یہ زلفکار ایوینیو سے سیدھا ساہل کی طرف جا رہی ہیں اور یہ چوتھی پانچویں بیلٹ ہے اور چھٹی بیلٹ بھی ہے یہاں بھی لیکن ابھی کنسٹرکشن آلاؤن ہی ہے یہ پینسلہ کمرشل ایریا ہے ایک بال ٹیپو اور پینسلہ کمرشل ایریا یہاں کہلاتا ہے ابھی حالی میں ڈی اے چے نے اس پورے نقشے کی تھوڑی چینجز کی ہیں اس کو ریالائن کیا ہے یہ آپ کری کھویسٹا کا ایریا دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ڈی اے چے گولف کلاب ہے اور اس کے برابر میں ایک سائٹ پہ کریک مرینہ کا ایریا ہے یہ اور سائٹ میں اس کے بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی کٹنگ کی بیلٹس ہیں یہ پہلی پانچ بیلٹس ہیں یہ پہلی دو بیلٹس ہیں جو کہ کریک فیسٹا کے سامنے پڑتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ باقی دو بیلٹ ہیں جو کہ گولف کلاب کے سامنے پڑتی ہیں اور یہ تیسری بیلٹ جو ہے یہ کریک مرینہ پانچ بھی بیلٹ جو ہے یہ کریک مرینہ کے سامنے پڑتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سپورٹس کمپلیکس کا ایریا ہے ہیل مرزا سپورٹس کمپلیکس اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی سیلینیشن پلانٹ اور ایمار کا ایریا یہ ڈی سیلینیشن پلانٹ یہاں بن چکا ہے ڈی ایچ ای کوجن ڈی سیلینیشن پلانٹ اور جو زونی کا ایریا یہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ ایمار کا پروجیکٹ بنتے بنتے ابھی رکا ہوا ہے اور یہ ساحل کا یہ بھی ریلائن ہوئا ہے سارا یہاں پہ پلوٹس کافی لوگ کے چینج ہو گئے ہیں جو کہ ریلوکیٹ ہو گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ڈی ایچ ایم ایف ایز ایٹ ایک پینسلہ کی موسیقی